پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث ملکی بائشت کو تقریباً 600 عرب روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا امن و امان برقرار رکھنے کے خراجات اور سرکاری ملاک کو پہنچنے والا نقصان الگ ہے اشیاء خور و نوش کی قلت کے باعث شہریوں کو اضافی کی مددہ کرنا پڑی مزید جانتے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے جی شکیل نقصانات کی تفصیل بتائیے گا دیکھیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد تین روز گزرنے کے باوجود مسلسل ابھی تک جو ہے وہ کاروباری جو ماحول ہے سرگرمیاں ہیں وہ مکمل طور پر اسٹور نہیں ہو سکیں وہ فاقی دارلکل میں اسلامباد میں اور پورے ملک میں کیونکہ تین دن کے اندر جو وضاعت خزانہ کیوں کام سے ہماری بات ہوئی ہے تقریباً 600 عرب روپے ملکی معیشت کو مجموعی طور پر نقصانات ہوئے ہیں 432 عرب روپے ہیں برائرہ است جی ڈی بی کو نقصان ہوا کوئی اٹھتر عرب روپے جو ہیں وہ ٹیکس ریونیو کی معد میں کلیکشن متاثر ہوئی پچاس عرب روپے برامدی شعبے کو نقصان ہوا دس عرب روپے کی سرمایہ کاری متاثر ہوئی انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے آئی ٹی ٹی ٹیلی کام سیکٹر جو ہیں اس کے آرڈرز منسوک ہوئے اور اس شعبے کو بھی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ ذرات سنت اور سرف سے سیکٹرز کے آرڈرز متاثر ہوئے اور یہ نقصانات بھی اس میں شامل ہیں لیکن جو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جو اخراجات آئے جو دیگر صوبوں سے یا علاقوں سے نفری مگوائی گئی تھی اس کی رہائش اس کی ٹرانسپورٹیشن اس سے کھانے پینے کے انتظامات وہ الگ نقصانات ہیں اور اس کے علاوہ جو املاق کو نقصان پہنچا جو یہاں پہ اتجاز کرنے لوگ آئے ہوئے تھے ان کی جانب سے بھی جو قانون کے خلاف ورزی کی گئی اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ملکی معیشت کو مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ چھ سو اربر پیسے زیادہ کی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا